جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور یزیدی فوج کا ہر سپاہی یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اب ہمیں بہت بڑا انام ملے گا یزید ہمیں سونے سے تول دے گا پر یہ صرف ان کا وہم تھا کیونکہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر حضرت امیر مختار کا پنجہ ان سبھی قاتلان حسین کی گردنوں میں تھا اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دمبے کی خال پہن کر بھاگ رہا تھا تو کوئی خود کو قبر میں زندہ دفن کروا رہا تھا جب کھولی کو اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی کھولی جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کربلا سے لے کر آیا تھا اور اپنے گھر کے تندور میں چھپا دیا اس ارادے سے کہ اس کے بدل یزید سے برا انام لے گا اس دنیا میں اس کو انام تو ملا لیکن عذاب کی صورت میں جب حضرت امیر مختار نے قاتلان حسین کی لسٹ بنوائی اور حکم دیا کہ کھولی کو پکر کر لاؤ تو مختار کے سپاہی اس کے گھر پہنچے تقریباً تین مرتبہ ایسا ہوا کہ سپاہی جب بھی آتے تو کھولی کی دوسری بیوی انہیں دروازے پر روک دیتی تھی اور جب وہ انتر داخل ہوتے تو پورے گھر کی تلاشی لیتے لیکن کھولی انہیں کہیں بھی نہیں ملتا چوتھی مرتبہ وہ زبردستی داخل ہوئے تو کھولی کی دوسری بیوی انہیں بولتی رہی کہ میں نے تم لوگوں کو کتنا کہا ہے کہ کھولی یہاں پر نہیں ہے تم لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا اس سے بات کیے بغیر ایک سپاہی کھولی کی پہلی بیوی سے آ کر پوچھتا ہے جو کہ خود ایک حیاء والی اور کھولی کی عذیتوں سے پریشان عورت تھی وہ کہتی ہے کہ تم جب پہلی بار یہاں آئے تھے تب بھی کھولی گھر پر موجود تھا اور چمنی کی طرف اشارہ کرتی ہے سپاہی فوراں چمنی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اوپر کھولی ہوتا ہے سپاہی اسے کہتے ہیں کہ نیچے آ جاؤ وہ نہیں آتا جس پر سپاہی نیچے تندور میں آگ لگا دیتے ہیں کھولی جلنے کی عذیت سے نیچے آگ گرتا ہے اور سپاہی اسے لے جا رہے تھے تو وہ اپنی پہلی بیوی کو مارنے لگتا ہے اور اسے برا بھلا کہہ کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے پھسا دیا سپاہیوں نے کھولی اور اس کی دوسری بیوی کو گرفتار کر لیا کیونکہ وہ کھولی کو بچا رہی تھی اور سپاہیوں سے چھوڑ بول رہی تھی اور اس کی پہلی بیوی کو غواہ کے طور پر امیر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس عورت نے یہ شاہدی دی کہ کھولی واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر میں لے آیا تھا اور اپنی دوسری بیوی کو برے برے انعاموں کے بارے میں بتا رہا تھا اس خبیص کو جو مرضی سزا دو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کھولی امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے آیا تھا تو اس کے خون کے نشان زمین پر گر رہے تھے تو کھولی کے کہنے پر میں پوچھا لگا کر خون کے نشان صاف کر رہی تھی تو وہ نشان صاف نہیں ہو رہے تھے اور ان نشانوں کی جگہ سے زمین سے خون نکل رہا تھا یہ بات سن کر وہاں موجود سارے لوگ رونے لگے تو کھولی کہتا ہے یہ ہے مختار کی انصاف کی عدالت جس کا تم ڈنڈھورا پیٹتے ہو جہاں اس عورت کی شاہدی پر یقین کیا جا رہا ہے جو صرف حسد کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے مارنا ہے تو مار دو ایسے فضول کی شاہدیاں مت لو تو حضرت امیر مختار کہتا ہے اگر تمہاری دوسری بیوی کی شاہدی لی جائے تو کیا قبول کرو گے کھولی کہتا ہے ہاں ضرور اس پر مجھے یقین ہے یہ میری ہمدرد ہے اسے پوچھو یہ تمہیں سب سچ بتائے گی اور جو یہ کہے گی وہ میں مان لوگا مختار کہتا ہے تم قسم کھاتی ہو کہ سب سچ بتاؤ گی وہ کہتی یہ ہاں واقعی کھولی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر آیا تھا اور اس سر کو تندور میں رکھ دیا اور مجھے کہنے لگا ایک ایسا مالِ گنیمت لائیا ہوں جو کہ تم لوگوں کے شامی بادشاہ کے ایک خزانے کے برابر ہے اور وہ دن گئی جب ہم بے پناہ دولت کی حسرتیں کرتے رہتے تھے اب اگر ہم ساری زندگی جوا کھیلتے رہیں اور ہارتے رہیں پھر بھی ہماری جیت ہوگی جو سر اس تندور میں ہی اس سر کے وزن کے برابر مجھے سونا دیا جائے گا بس اس سر کو مجھے ابن زیاد کے ہاتھوں یزید کے حوالے کرنے کی دے رہے مجھے یقین ہے کہ ان کے انام سے ہم کوفے میں بہت بڑا جوئے کا اڈا بنا سکتے ہیں ایسا جوئے کا اڈا جس کے مقابل میں شام کا وہ جوئے کا اڈا بہت چھوٹا نظر آئے گا یہ سن کر کھولی بہت حقہ بقہ رہ گیا اور کہتا ہے یہ عدالت نہیں مزاگ ہے اور اس کے جلاد یہ دونوں عورتیں ہیں اور تم کیوں اتنے چھوٹ بول رہی ہو تم سمجھتی ہو کہ تم میرے خلاف بولو گی تو یہ تمہاری دلی مرادیں پوری کر دیں گے تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو کہا اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان وہ بتایا یہ سب سن کر حضرت امیر مختار عبدالرحمان کو کہتا ہے کہ حکم عدالت کیا ہے عبدالرحمان کہتا ہے میرے مطابق کھولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حق نہیں جانتا اس کی سزائے سے پروردگار خود بروز قیامت لے گا مگر یہ کہ کھولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا اور شہدہ کربلا میں سے دو افراد کا قاتل بھی ہے تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے حضرت امیر مختار حکم دیتا ہے اس ملون کے جرائم کو لوگوں کو پر کر سناؤ اور اس کا سر کلم کر دو